بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو کرنے کا سنت اور صحیح طریقہ کیا ہے یہاں پر جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا مردوں کے لئے بتا رہا ہوں یہ طریقہ عورتوں کے لئے نہیں ہے مردوں کے لئے خاص طریقہ بتا رہا ہوں جو مردوں کے لئے عورتوں کے لئے یہ طریقہ نہیں ہے سنت طریقہ کیا ہے رکو کیسے کرنا چاہیے مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو حدیث میں آتا ہے ترمیش شریف میں حدیث نمبر 269 پر موجود ہے اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلِسَلَّمْ رَكَعَ فَوَزَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِزٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَحَاهُمَا عَنْ جَمْبَيْهِ یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح درجہ کی حدیث ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اس میں اللہ کے رسول نے رکو کا طریقہ جو ہے دکھایا ہے رکو کر کے بتایا ہے یہ بات ہے رکو جب مرد کرے گا تو جھکے گا اچھی طرح سے جھکے گا کیسے جھکے گا؟ ایسے جھکے گا کہ سورین یعنی چوتر سورین اور جو سر یہ بلکل برابر ہو جائے اور یہ جو پیٹ ہے یہ بلکل برابر ہو جائے سیدھا ہو جائے یعنی سر کو اٹھا کے نہیں رکھے گا سر کو زیادہ نیچے بھی نہیں کرے گا سر کو بلکل برابر میں رکھے گا سورین کے اور پیٹ کو بلکل سیدھا رکھے گا برابر رکھے گا یہ مردوں کے مطالق بتا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں ہاتھ کو جو ہاتھ ہیں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ رکھے گا یعنی ملا کے نہیں رکھے گا کشادہ کر کے رکھے گا پھاڑ کے رکھے گا اب گھٹنے پہ لے کے ہاتھ رکھے گا پکڑے گا لیکن اچھی طرح سے پکڑے گا نہیں ایسے لگے گا جیسے وہ پکڑا ہوا ہے اپنے گھٹنے کو لے کے ہاتھ پھیلا کر رکھ دے گا اچھی طرح سے لیکن ایسا لگے گا جیسے وہ پکڑا ہوا ہے پکڑے گا نہیں زور سے بس وہاں ہاتھ رکھے گا اور اچھی طرح سے رکھے گا ایسے لگے کہ وہ پکڑا ہوا ہے لیکن پکڑے گا نہیں پکڑے ہوئے کی طرح لگنا چاہیے اب ہاتھ کو یہ جو دونوں بغل ہیں ان کو کھولا ہوا رکھے گا بازو کو اپنے بازو کو اپنے جسم سے الگ رکھے گا اور یہ جو ہاتھ ہیں ہاتھ کو بلکل سیدھا کر کے رکھے گا بازدرات ہاتھ کو ٹیڑا کرتے ہیں جب رکو کرتے ہیں تو ہاتھ کو ٹیڑا کر لیتے ہیں برابر کرنے کی وجہ سے سر اور سورین پیٹ کو برابر کرنے کی چکر میں وہ ہاتھ کو کہونی کو موڑ دیتے ہیں نہیں رکو میں کہونی کو بلکل سیدھا رکھنا ہے کہونی کو رکو میں بلکل سیدھا ہاتھ کو بلکل سیدھا کر کے رکھنا ہے یہ جو طریقے میں بتا رہا ہوں یہ سارے طریقے حدیث سے ثابت ہیں حدیث سے طریقہ ثابت ہے اسی لئے اس کا خیال ضرور کریں اور اس ویڈیو کو بنانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ آج کل ہاتھ کو مور دیا جاتا ہے کہ انہی کو ٹیڑا کر دیا جاتا ہے رکو میں رکو میں اپنے ہاتھ کو بلکل سیدھا کر کے رکھنا ہے اس کا خیال ضرور کریں یہ سنت ہے بہرکیف یہ طریقہ یاد رکھیں مردوں کا ہے عورتوں کا نہیں ہے عورتوں کا الگ طریقہ انشاءاللہ وہ بھی بتایا جائے گا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں